عبداللہ شفیق اور محمد رزوان لنکن ٹائگرز کے سامنے ڈٹ گئے بڑے حدف کے تاکم میں دونوں بیٹرز کی بڑی ایننگز سینتیس رنز پر دو وکٹیں گوانے کے بعد ٹیم کو سنبھال لیا عبداللہ شفیق کی شاندار سنچری محمد رزوان سنچری کی جانب گامزن عبداللہ شفیق 113 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آئیلینڈرز بولرز کا بھرکس نکال کر حساب برابر کر دیا حیدر آباد سٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات ہر بانڈری پر سٹیڈیم میں شور شائکینے کرکٹ نے کھل کر داد دی شاہین شری لنکا کے 345 رنز حدف کے تاکم میں احتجاج جنگ لے آیا پاکستانی صحافیوں کے بھارتی ویزوں کا مسئلہ حل ہونے لگا اسلام آباد سے بھارتی ہائی کمیشن کی پاکستانی صحافیوں کو فون کالز ویزے کے حصول کے لیے بھارتی ہائی کمیشن آنے کی ہدایت کر دی چوئیمنٹ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے پاکستانی صحافیوں کو ویزے جاری نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا تھا پاکستانی صحافیوں کو ویزے جاری نہ کرنے پر بھارت کو تنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اسرائیل کی مسلسل چوتھے روز غزہ میں صفاقیت اندھا دھند بمباری سے شہدہ کی تعداد 770 ہو گئی 4100 سے زائد زخمی شہدہ میں 140 بچے بھی شامل اسرائیلی فوج نے اسپتالوں، امارتوں، مساجد اور سکولوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا غزہ کا معاصرہ کر کے فلسطینیوں کی زندگی جہنم بنا دی پانی، خوراک، بجلی اور دیگر ضروریات زندگی روک کر بربریت کی نئی تاریخ رقم کر دی ادھر ہماس کے جوابی حملوں میں حلاق اسرائیلیوں کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی زخمیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی اسرائیلی شہر سے 108 اسرائیلیوں کی لاش مرامت ہماس نے اسرائیلیوں کو اشکلون شہر سے نکلنے کا کہہ دیا ادھر اسرائیل نے 1500 ہماس جنگجووں کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا غزہ کے ساتھ بارڈر پر 35 اقوام متحدہ نے غزہ کے اسرائیلی محاصرے کی مضمت کر دی خوراک کی ترسیل بند ہونے سے صورتحال بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں عالمی برادری انسانی امداد کیلئے فوری آگے آئے فلسطینی صدر محمود عباس کا انٹونیو گوٹیرس سے ٹیلیفونک راوطہ اسرائیلی بربریت کو فوری رکوانے کی درخواست کر دی غزہ میں انسانی اور طبی امداد کی فرامپی پر بھی زور دیا یو این ہیومن رائیس چیف کا کہنا ہے کہ غزہ کا محاصرہ کرنا عالمی قانون کے مطابق ممنوع ہے مشرق وستہ کی کشیدہ صورتحال پر عرب لیگ کا اجلاس طلب عرب لیگ میں شامل ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کل ہوگا ادھر سعودی عرب نے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ولی اہد محمد بن سلمان کا فلسطینی صادر محمود عباس سے ٹیلیفونک رابطہ غزہ کی صورتحال پر تبادلہ قیال کیا کہا سعودی عرب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے کشیدگی روکنے کے لیے فرقین سے رابطے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حقوق اور دیر پا امن کے لیے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی 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 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کیس کی سپیم کورٹ میں فل کورٹ سمات چیف جسٹس کازی فائزیسا اور جسٹس مونیب اکتر میں نوک جھو چیف جسٹس نے بار بار سوال پوچھنے پر جسٹس مونیب اکتر کو ٹوک دیا کہا سوال سے پہلے دلائل مکمل ہونے دیں جسٹس مونیب اکتر نے کہا انہیں سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لوا کا کیا مطلب ہے چیف جسٹس نے جسٹس مونیب سے کہا اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لی جئے گا کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی گئی پارلمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے پارلمنٹ نے انصاف تک رسائی کی ہی ایک قانون سازی کی ہے جسٹس سطر من اللہ کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا وہ کیا ضروریات تھیں جن کی بنیاد پر پارلمنٹ نے یہ ایکٹ بنایا جسٹس اجازل ایسن نے ریمارکس یہ اپیل کا حقائنی ترمیم سے ہی دیا جا سکتا ہے دو غلط مل کر ایک درست نہیں بنا دیتے جسٹس مصر اتھلالی نے کہا آرٹیکل 191 کی لینگویج سبجیکٹ ٹو لاؤ سے شروع ہوتی ہے کیا ان الفاظ سے پروسیجر میں بہتری کی گنجائش چھوڑی گئی جسٹس منصور علی شاہ کا وکیل فیصل صدیقی کے مقصوص انداز میں جھوم کر دلائل دینے پر تب سے رہا کہا میں آپ کی فیزیکل مومنٹ کو انجائے کر رہا ہوں یہ واحد ورزش ہے جو میں کر سکتا ہوں متحدہ کے وکیل نے بھی سپریم کورٹ ایک کی حمایت کر دی جب سب کہتے ہیں پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا تب نواز شریف پاکستان ٹھیک کر کے دکھاتا ہے عوام کے دلوں میں نواز شریف کی محبت کی تختی لگی ہے چیف ارگرنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی اجلاس میں گفتگو کہا نواز شریف ووٹ سے چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی زمانت ہے ادھر مسلم لیگ نون کا لاہور میں تمام ورکرز کنونشنز اور جلسے منسوخ کرنے کا فیصلہ چھوٹے جلسوں کے بجائے سارا زور منارے پاکستان جلسے کی تیاریوں پر لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا دو انہوں نے ایک شنور دے دیا اور اس شنور کے تاتھ الیکشن پڑھ رہے ہیں جنوری کے آگر میں وہ بالکل سرگیوں کا پک ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کو الیکشن میں برف باری کے بعد دھاندلی کا بھی خدشہ جنوری میں برف باری سے انتخابات پر اثر پڑے گا دھاندلی کر آ کر ہمیں ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا ہمارا حق مارا گیا تو سڑکوں پر نکلیں گے سبرہ جے یو آئی کہتے ہیں الیکشن کل کرائیں ہم تیار ہیں نواز شریف ووٹ کو عزت دو سے پیچھے نہیں ہٹے روزانہ نئی جماعت یا شخصیت ایک آئی ڈیال نعرہ دیتی ہے مولانا فضل الرحمان نے غزہ کی صورتحال پر اوائی سی کا اجلاس بھولانے کا مطالبہ کر دیا سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جریل کا چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے انکار اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں جواب جمع کرا دیا لکھا چیرمن پی ٹی آئی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہیں اس قانون کے تحت گرفتار ملزمان کو بیرون ملک فون پر بات کرانے کی اجازت نہیں عدالت نے جیرمن قیدیوں سے فون پر بات کرانے سے مطالبہ ایسو پیس طرف کر لیے اٹھارہ اکتوبر تک ایسو پیس جمع کرانے کا ہوگا چیرمن پی ٹی آئی عہدے پر رہیں گے یا نہیں الیکشن کمیشن نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے پوچھا نواز شریف کے کیس میں اور اس کیس میں کیا فرق ہے وکیل نے بتایا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا پرینسپل سیکریٹری فواد حسن فواد اور مشیر آہد چیما کوہدے سے ہٹانے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ انصداد اس موقع کے لیے لاہور انتظامیہ کی ہر بدھ کو لاہور بند رکھنے کی تجویز کمیشن لہور کے مطابق دو ماہ کے لیے ہر بدھ کو سکولز، مارکیٹس، سرکاری اور نجی ادارے بند ہوگے بینک، کلپ اور ہوتیلز بھی بند رہیں گے بدھ کو مارکٹیں بند رکھنے کی تجویز پر تاجر تنظیم تخصیم کمیشنل لاہور کا کہنا ہے کل بروز بود تمام تعلیم ادارے، مارکٹے اور دفاتر معمول کے مطابق کھلیں گے پابندی کا اطلاق پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد آئندہ ہفتے سے ہوگا انصداد اس موقع کے لیے لاہور ڈیویجن میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت بلوچستان ایپکس کمیٹی کا اجلاس آمی چیف جنرل آسیم منیر اور دیگر حکام کی شرکت کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان، انصداد سمگلنگ اور منشیات کے خلاف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی نگران وزیراعظم کا صوبائی حکومت کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی کہا بلوچستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی صوبے میں امن و آمان کو یقینی بنانے کے لیے ناگوزیر ہے آمی چیف نے کہا ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پاک فوج مکمل تعاون کرے گی ڈالر کی من مرضی ختم روپیہ اوپر آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپیہ چودہ پیسے سستہ دو سو اسی روپیہ اکی آون پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں پچاس پیسے کمی دو سو اسی روپیہ کی سطح پر چلا گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ ستر دن بعد ہنڈرڈ انڈیکس کی اٹھالیس ہزار پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی کاروبار کے اختتام پر مارکٹ میں چار سو اٹھارہ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان میں مہگائی کی شرح تئیس آشواریہ چھ پیسے رہنے کا امکان روہ سال معاشر شرح نامو دو آشواریہ پانچ پیسے رہنے کی پیش ہوئی آئیم ایف نے ورلڈ اکنومک اوٹلوک ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار اٹھائیس تک جیڈی پی گروت پانچ فیصد تک جانے کا تخمینہ ہے اس سال بے روزکاری کم ہو کر آٹھ فیصد پر آنے کی توقع ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیڈی بی کا ایک آشاریہ آٹھ فیصد رہے گا لاہورٹ میں بجدی چور لیسکو ٹیموں کی لپیٹ میں آنے لگے مزید چار سو چالیس بجدی چور پکڑے گئے ایک سو ستتر مقدمات درج گجرہ مالا میں گیپکو نے مزید چالیس بجدی چور پکڑ لیے پینتیس لاکھ پچیاسی ہزار روپے کے جمعانے فیسکو ریجن کے آٹھ ہزلا سے مزید پچاس بجدی چور گرفتار مجموعی طور پر بتیس کروڑ تیراسی لاکھ روپے کے جمعانے کیے گئے پندرہ کروڑ گیارہ لاکھ سے زائد کی ریکاوری کر لی گئی سنس کے بعد لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پائلٹ پراجیکٹ کی منظوری دے دی ریل ویسٹریشن سے لے کر گرین ٹاؤن تک الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی جڑوا شہروں میں میٹرو بس سروس کے لیے بھی الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ ادھر میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس کے قرائے میں پندرہ روپے اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی مزیراعلا سندھ کے توفانی دورے ایکشن پر ایکشن نگران مزیراعلا مقبول باکر کا سکھن تھانے کا دورہ تھانے کی خراب حالت پر ایسے چو اور ہیڈ مہرر کو معتل کر دیا کہا تھانے میں کسی بھی امرجنسی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ایسے پولیس افسران کو کام کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے ملیر اسپتال کے دورے میں میس منجمنٹ پر اظہار برہمی کہا سب کچھ موجود ہے تو اسپتال خدمت کیوں نہیں کر رہا گورمنٹ بوائز اسکینڈری سکول بن قاسم ٹاؤن کے سامنے کھلے گٹر پر ناراضگی کا اظہار کیا مرتضہ وہاب زمنی بلدیاتی الیکشن لڑنے کے لیے تیار کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے میڈیا سے گفتگو میں متحدہ سے شکوا کرتے ہوئے میر کراچی نے کہا ایمکیو ایم ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے حکومت ختم ہوتے ہی تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے تفریق کی سیاست سے گریس کرنا چاہیے تمام جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں مل کر ہمارے ساتھ کام کریں امید ہے پانچ نویمبر کو شہری پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے